سکری بھاؤ سہچری بھاؤ تو بہت آگے کی باتیں ہیں بھکتی کے مول بھاؤ بھوت بھاؤ یہ ٹھیک رہے تو آگے تک نقصان کی سمبھاؤنا نہیں ہے جیسے بھاگوت دینا ہوں کو ٹھیک جے بھجے کو شاپ ملا تو شاپ کیوں ملا کیونکہ انہوں نے سنکادک کے ساتھ چھڑی لگا کر کے روک دیا تھا اور ویترمہ نے بیت یا لٹھیا چا اس کھلائتام ان کو روک گیا اترد اترد اتردر حرانستو وہ اس کے یوگ نہیں تھے تیجو ویہس یا بھگوت پرتکول شیلو بھگوان کے شیل کے برد باتیں ہیں بھگوان کا شیل کیا ہے بھگوان تو کہتے ہیں نہ ہم آتما نم آشا سے مجھ بھگتائی سادھو بیر بنا میں بھگتوں کے بنا اپنی ستھا نہیں چاہتا سویم نہیں جینا چاہتا ہوں بھاو یہ ہے ہریم چاتھیانتکیم پرمہن یہ انہوں نے نویس کند کے اندر چوتھے دھیائے میں شبد کہے درباسہ سے لکشمی کو بھی نہیں چاہتا ہوں میں بھگتوں بھگتوں کی بینا اپنے کو بھی نہیں چاہتا لکشمی کو بھی نہیں چاہتا یہاں تک کہ انہوں نے یہاں کہا ہے کہ جو اگر میری بھجائیں بھی اپراد کریں تو ان کو بھی کاٹ ڈالوں گا یہ تین سولہ ساتھ میں کہا ہے سو ہم بھگت بے اپلپ دستیر تھے کیرتیش چھنڈیاں سباہوں اپی بھا ہماری کیرتی تیرت ہے تارنے والی ہے وہ بھاوت بھی آپ لوگوں سے ملی ہے یہاں ایک شنکہ آتی ہے تو کیا بھگوان بھی اپنے جیسے ہم لوگ ایجنٹوں سے پریم کرتے ہیں بھگوان بھی اپنا یش پھیلانے کے اچھک ہیں کیا بولے نہیں بھگوان کی دیا ان کو ویوش کرتی ہے کہ جو ان کا یش پھیلاتا ہے اس انسار کے فسے بھیلے جیووں کو اتیرت ہے تار دے گا اس لیے بھگوان دیا کے آدھین ہو کر کے جو بھگت لوگ ان کا یش پھیلاتے ہیں وہ اتنے پیارے ہو جاتے ہیں ان کو اس سے پتہ پڑتا ہے کہ نشکام بھاو سے جو کتھا کہنے والے ہیں نشکام بھاو سے جو کیرتن کرنے والے ہیں وہ بھگوان کو بہت پری ہوتے ہیں ہم جیسے لوگی لوگ کچھ چاہتے ہیں کتھا کے بعد پیسہ مل جائے بھیٹ مل جائے یہ سب نکرشت باتیں ہیں اور اس سے بھگوان کی کرپا نہیں ملتی ہے جو اس طرح سے بھگوان کی کیرتی پھیلاتا ہے وہ تیرتھ کیرتی ہے وہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ بھگوان اگر کہتے ہیں کہ ہماری چطور چار بھجائے ہیں یہ بھی اپراد کریں تو ان کو بھی کٹ ڈالیں گے اور یہاں تک کہ آپ جیسے سنتوں کو کیسے سنت بھبت بھے اپلپت ستیر تھے کیرتی ہے کوئی سمپردائے کی سنیاسی کی اداسی یہ سب نہیں ایسے سنت جو بھگوان کی کیرتی پھیلاتے ہیں گوپیوں نے بھی کہا بھوئی گرننتی تے بھوریدہ جناح سنسار میں سب سے بڑا داتا کون ہے جو بھگوان کا کتھامرط دیتا ہے نشولگ دیتا ہے تو ایسا سنت ایسے سنتوں کی سیوہ سے بھگوان اس کے داس بن جاتے ہیں تین سولہ سات یت سیویا چرن پدم پفتر رینم ایسے سنتوں کی سیوہ سے ہمارے چرن کمل میں جو رینو ہے وہ اس میں پفترتہ کی شکتی ہے اور سدیہ کھٹا کھل ملم اور اسی سمیں اکھل مل انت پاپ جیو کے جلا دیتی ہے اور انہی سنتوں کی سیوہ سے پرتلپ دشیلم ہم کو شیل ملا ہے میں بھرکت ہوں لکشمی کو نہیں چاہتا ہوں کینٹو لکشمی مجھ کو نہیں چھوڑتی ہے جس کی کرپا کے لیے لوگ نیم تپسیہ کرتے ہیں تو اسی لئے یہ شیل ہے بھگوان کا کہ بھگوان اپنے بھکت کے بینا خود جینا نہیں چاہتے اپنے بھکت کے بینا لکشمی کو نہیں چاہتے اسی لئے یہ بھگوان کا شیل ہے ان لوگوں نے بھگوان کے شیل کے بیردھ یہ کام کیا تیجو بحس یا بھگوات پرتکول شیلم تیسوان شلوک پندرہ کا تیس تین پندرہ تیس ویترین چاس کھلیتام اتدر ہڑانستو بیت لگا کر کے روک دیا تھا دونوں نے کیسے تھے بھگوات پرتکول شیلو بھگوان کے شیل سے پرتکول تھے اُلٹے تھے یعنی دینی نہیں تھا بھائک بھگتی کا مول بھوت بھاو جو مہاپربو جی نے کہا ہے ترناد اپی سو نیچے نا وہی جب چھوڑ جاتا ہے تو پھر آگے چاہے کہ وہ گیتا سے پتا رہے تھے جو اس کو تو پیجھے بتائیں گے بھگتی کا مول بھوت بھاو بھگوان بھگوان کا دویش وہاں آ جائے گا اس کے سامنے اور اگر دینی ہے تو بھگوان پریم کرے گا اس لئے چیتنیا مہاپربو کی سبھی پرکرو میں بڑا دینی تھا یہاں تک کی ایک نمد ورن کے کالی داس بھگت تھے جوٹھا بھگتوں کی کھانے کی عادت تھی مہاپربو جی کو وہ دے نہیں سکتے تھے اس لئے آم لے گئے اور ان کو بھینٹ کیا اور پھر وہاں سے چلے گئے انہوں نے سوچا کہ مہاپربو جی اب چلے گئے اب آم کھا لیں گے ہم تو کھام کھا کھا کر کے پھینکتے تھے رات میں اپنے گھر کے باہر اور اس کو مہاپربو جی آسوادن کرتے تھے یہ سب انہوں نے کیوں کیا ہم جیسے جو اہم میں رامر بن رہے ہیں رامر بن کھا پھی اہم چھوٹ گیا لیکن ہمارا اہم نہیں چھوٹتا ہے یہ گسائیں جی نہیں دکھا ہے موہ دش مولی تد بھرات اہنکار پاکاری جتکام بسمہاری بینے پتھکا میں ایک پد میں لکھتے ہیں دش مولی دش مولی دش مول کا رامر وہ تو مر گیا آپ نے سمعت کر دیا لیکن ہمارے بھیٹ تر رامر بیٹھا ہوا ہے موہ دش مولی اس کو زیادہ اشتر شستر نہیں چرانے پڑتے تھے ایک ٹانگ اٹھا کر کے لکھ دیا ہزاروں بندر مسل گئے تو ویسے ہی کمبکرن ہمارے بھیتر بیٹھا ہے ہم لوگوں کو اہنکار کبھی نشت نہیں ہوتا ہے موہ دش مولی تدبھرات اہنکار پاکاری جت کام پاکاری منہ اندر اندر کو جیتنے والا میگنات کام کام ہمارے بھیتر بیٹھا ہوا ہے تو وراؤنر مر گیا کمبکرن مر گیا میگنات مر گیا بولے نہیں ہمارے بھیتر بیٹھے ہیں سب کاما دی کھلگ دل گنجنم یہ ہمارے بھیتر جو کاما دی بیٹھے ہیں ان کو آپ ہی نشت کر سکتے ہیں اس تتی میں آتا ہے کاما دی کھل دل گنجنم تو اسی لئے بھیکتی کا مول بھوت بھاو دائنیا وہ آ گیا تو نتی دھام تک چلے جاؤ کوئی راستہ صاف ہے اور نہیں تو ہم نے ادھارن دیا حرمان جی بھگوان ہیں شیو کے اتار ہیں لیکن ان کا بھی اہم بھگوان نے بھرت کو آگ کے دوارہ چورن کیا جب شکتی لگی تھی سنجیبنی بھوٹی لہ رہے تھے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب بھرت جی نے بینا پھر کا بان مارا بینا پھر مطلب اس میں پھل نہیں ہے وہ تھرڈ گلاس بان ہوتا ہے اس کو کو بھی عدہ نہیں لیتا اس سے گرا دیا انہوں نے حنوان جی کو پھر بھی ان کا اہم نہیں گیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بان پر بیٹھ جاؤ بھرت جی نے سنو پجاب ہمانا مورے بھار چلائی کی مبانا دکھنا پڑا گوسائی جی کو ہنوان جی ان کے اسٹے تھے انہوں نے ہی رام سے ملایا تھا کہ میرے بوجھ سے یہ بان کیسے چلے گا تو ہنوان ناتک میں لکھا ہے بان پر وہ بیٹھ گئے پربت لے کر کے اور بھرت جی نے سندھان کیا دھنوش کی ڈوری کھینچی سندھان منے ڈوری کھینچنہ ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہنوان جی سنتوشت ہو گئے اور ٹیکہ کارڈ لوگ لکھتے ہیں کہ نہیں وہ بان نہیں پہنچایا تھا ان کو لنکہ تک اور شیویر کے بعد پہنچا کر کے لوٹ آیا تھا تو یہ آخیر تک دکھ دیتا ہے جہاں بھی کسی کے اندر میں پیدا ہوا تو وہ ختم ہو گئی بات بھکتی بھکتی سب لے بیٹھتی ہیں بڑا کٹھن مار گئے ہم کرم کر رہے ہیں اور پیدا نہ ہو پرکرتے کریمانانے گھنے ہی کرمانے سرورشہ ہنکار بھی مودھاتما کرتا ہمیتی منیتے گیتہ تین بٹے ستھائیس میں کر رہا ہوں یہ جیو کرم کریں اور یہ سوچے میں نہیں کر رہا ہوں یہ بڑا کٹھن ہے اہنکار بھی مودھاتما کرتا ہمیتی منیتے ہمارے میں اہم ہے کہ نہیں ہے اس کا تھرما میٹر کیا ہے کہ تم جب تک اپنے کو کرتا اہم میں کرنے والا ہوں تو تمہارے میں اہم ہائی ہو کچھ بھی کرو یہ سوچو جو کچھ کیا سو تم کیا میں کچھ کیا نہ ہے کہو کہیں جو میں کیا تم ہی تھے مجھ ماں ہیں اسی لئے بھکت کی بھاشا الگ ہوتی ہے بھکت جب بھی بولے گا سویم رام جی نے ہرمان جی کی بہت پرشن سا کیا سندر کانڈ میں کہ ہرمان جی تم نے کیسے لنکا جلائی تو بڑا کٹھن تھا لنکا میں گھسنے ہی کٹھن تھا اور وہاں جا کر کہ تم گھسے اور یہ سب کام کیسے کر لیا نا گھسندھو ہاتک پورجارا نشچر گن بدھی بپنو جارا تو ہنمان جی نے اتر دیا کہ میں نے کیا کیا میں تو ساکھا امریک بندر ہوں بندر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ساکھا تے ساکھا پر جائی ایک ڈال سے دوسری ڈال پر چلا جاتا ہے ہنمان جی نے اتر دیا سندر کانڈ میں تین تیسویں دوہے میں بلے جو آپ کہہ رہے ہو سو سب تب پرتا پر غرائی ناتھ نکچھو موہی پربتائی ہمارے میں کیا ہے ہم ایک ڈال سے دوسری ڈال پر چلے جائیں گے یہ سب آپ کا ہی پرتاپ ہے تا کہاں پربو کچھ اگمہ نہیں جا پر تمہ نکول تب پردھا پربھاو بڑھوانا لہی جاری سکی کھل تول تو اس کو بھرکت کہتے ہیں جہاں یہ بات نکلا ہاں ہم نے کیا تو وہ اس میں کرترتو ہے کرترتو ہے تو اہم ہے اہم ہے تو بھگوان دور ہے دیکھو ہم ایک انبھوات پر بچار بتا رہے ہیں پچاس سال سے لڑائی چل رہی تھی پربتوں کی اور ہم سپھل نہیں ہو رہے تھے یہ ہمارا انبھو ہے اس میں کوئی اگر غلط سمجھے تو ہم کو پرواہ نہیں پھر وہ یادترہ چلی تو ہم نے سوچا کہ سب ہی یادتیوں کی سہہتہ لی جائے کام بن میں یہ یادترہ پہنچی تو وہاں گھوشنا کی گئی اور ایک ایسا چمدکار ہوا جو پچاس سال سے لڑائی لڑ رہے تھے بارہ گھنٹے میں جیت گئے ایسا کیوں ہوا ایسا اس لی ہوا کرنے والے جتنے تھے ان میں اہم نہیں تھا پہلے سے پرچار نہیں تھا کہ انشن پہ اتنی آدمی بیٹھیں گے کیول بھگوان کا آشرت تھا چھوٹے چھوٹے بچوں میں کیا اہم ہو سکتا ہے یہ تو بس بیٹھ گئے بھائی باب بھائی بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھ گئے تو جب منوش بلکل اہم کو چھوڑ دیتا ہے تب کام بن جاتا ہے تب بھگوان کرتے ہیں اس کام کو ایسے یمنا جی کا تھا یدیب یہ بات لوگ کہتے ہیں پیٹ کے ہلکے ہیں اور اس پر کہتے ہیں دور دور تک آواز جاتی ہے لیکن ہم کیا کریں جو سچی بات ہے انبھوتی کی وہ کہتے ہیں جب یاترہ وہاں دلڈی کی پاس تھی تو پوچھا گیا ہم سو رہے تھے جگہ کر کے کہ جگہ ہو بابا کو جگہ ہو جگہیا پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے ہم نے کہا بھائی کرنا کچھ نہیں ہے جب تک جمنا جی نہیں آئیں گی تب تک ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے لیکن کرنے والوں کا دوش نہیں ہے ان میں کرترت تو تھا اتنے بڑے لوگ نراش لوڑ جائیں گے اس سے فائدہ کیا کم سے کم ہم کو گندہ نالہ کھوڑنے کا ازازت مل رہا ہے اور پانی بڑھانے کی مانگ سویکار کر لیا ہے گورنمنٹ نے گنگا جی کا پانی بھیجے گا بہت کچھ ہم کو مل گیا ہے تو ہم کھالی ہاتھ تو نہیں ہیں سپھلتا کچھ مل چکی ہے رہی سہی آگے مل جائے گی وہ لوگ 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 میں آگئے ہیں اور اب تک جو ہم چلتے تھے بھگبان نے گیتہ میں کہا بھل کو کبھی مت سوچو ہانی لاب جیت ہار کچھ نہیں گیتہ میں کہا ہے بھگبان نے کہ سکھ دکھے سمیں کرتوا لابہ لابہو جایا جیو سنکھیا دوسرے دہائے میں یہ بات کہی ہے تتو یدھا یدھا یدیسو نائیوام پاپا مواپسیسی اڑتیس دو بھٹا اڑتیس سکھ دکھ سمان کرو لابہانی جائے پراجائے سمان اور لڑو تم کو پاپ نہیں لگے گا تو اس لئے تھوڑی سی گیتہ پڑی تھی یہ باتیں یاد تھی ایسا تو نہیں کوئی میں بڑا پندت ہوں لیکن ہم نے کہا لوب میں نہیں پھسنا ہے ان لوگوں کو دوش نہیں تھا یہ بچارے جنتہ کو لے کے چل رہے تھے بھلے بھو لوگ لوٹے جا رہے ہیں نیراش تو ان لوگوں نے سمجھا ہوتا کیا اس کا پرنام برا نکلا نہیں تو جمنا جی آہی چکی تھی پانچ پانچ راجنیتک پارٹیاں سمرتھن کر رہی تھی اب کوئی نہیں کر رہی ہے کیونکہ دیکھ لیا انہیں دم نہیں ہے اس لئے ہم نے یہاں تک سوچا تھا کہ جیسے دن جمنا جی آنا ہے یہ پانی آئے گی ہم بیجے محسو مرائیں گے اور گنگا جی کا گوشنا کر دیں گے ایک دھاک بن جائے گی بھارت میں مان مندر کی اس کے بعد بھی گو سنرکشن شروع کر دیں گے ابھی تک ہندوں کی دھاک نہیں ہے ہندوں میں اکتہ نہیں ہے پھوٹ ہے مان مندر کی ایک دھاک تھی پہاڑوں کی لڑائی جیتنے سے جمنا آنے سے دوسری دھاک بن جائے گی اس طرح سے ہم بڑھتے جائیں گے لیکن دوش کسی کہنے کی بھگوان کی اجھہ نہیں تھی اس لئے چپ ہونا پڑا یہ بھی سوچا ہم نے دینے والا داتا دیتا ہے وہ جب چاہے گا دے دے گا آپ اسی پھوٹ نہیں بڑھانا چاہیے خیر جب منوش میں کرتر تو آتا ہے تو وہ بھل کی اور سوچتا ہے کہ ہم نراش لوٹیں گے ہماری بیجتی ہو جائے گی کچھ لے کے لوٹیں گے تو سمبان بڑھے گا کہ پھل کی اور جو سوچتا ہے وہی ایک بندھن ہے ایسے اوسروں پر بغات یاد آ جاتی ہے کہ بھگوان نے کہا کہ ارجن وستطہ دو بٹے اکیامن کرمجم بدھی یکتہ ہی پھلم تکتوہ منیشنہ جنم بند بنیر مکتہ پدم گنچھانتیا نامیم کرمج پھلوں کو چھوڑ دو جنم بندن سے چھوڑ جاؤ گے انامیں پد پر پہنچ جاؤ گے لیکن پھل کو ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں ہمیشہ پھلوں میں اُلجھے رہتے ہیں یہ پھل کیا ہے انگور سیو انار نہیں کرموں کا ریچلٹ پریپاک سکھ دکھ ہانی لاب جائے پراجے یہ سب پھل ہیں کچھ مجھ سوچو ہانی لاب جائے پراجے کہ بل کرمڈ نیو آدھی کا رستے ما پھل شکدہ چنا بھل کیوں اور سوچو گے کمزور ہو جاؤ گے اس لیے بھکتی کے مول بھوت باموں کو سمجھنا چاہیے اور شروع سے ہی سمجھو گے تو آخیر تک گربڑی نہیں آئے گی دیکھو ایک اور بچار بتا رہے ہیں بڑا سندر بچار رہے ہیں بھاگبت میں پہلے سکند میں دوسری ادھائے میں پرشارتوں کا نرنہی کیا گیا دھرم ارث کام موکش مانوش ان کو چاہتا ہے دھرم چاہتا ہے کیوں دھرم سے ارث ملے گا ارث چاہتا ہے کیوں اسے کامنائیں پوری ہوں گی اور پھر موکش چاہتا ہے ہوشیار آدمی ان کامناوں سے چھوٹنا یہ چار ہی چیز چاہتا ہے تو اگر دھرم کا پھل ارث نہ مانگے ارث کا پھل کام نہیں مانگے اور کام کا پریپاک موکش نہیں مانگے کچھ نہیں مانگے تو جڑ مضبوط رہے گی دھرم بھی گرائے گا تم کو ارث بھی گرائے گا کام بھی گرائے گا موکش بھی گرائے گا موکش بھی سوارت ہے کچھ نہیں چاہو اس بات کو دوسرے دھیائے میں چھٹھویں شلوک میں کہا گیا سوئی پنسام پرو دھرموں یتو بھکتی ردھوکشجے دھرم کیا ہے کیول بھگوان کی بھکتی ادھوکش جندریاتید بھگوان کی بھکتی کئیسی بھکتی اہی تو کی کوئی کامنا ہی تو مانے کامنا نہ دھرم کی نہ ارث کی نہ کام کی نہ موکش کی ارث نہ دھرم نہ کام گتی گتی نچہو نیرواان بھراجی نے کہا ہے پریاغ میں بھکیا مانگی ہے جنم جنم رتی رام پد یہ بردان نان یہ انہوں نے کیا سنکھیا ہے دو سو چار ہاں دو سو چار اے ادھیا کانڈ پھر بھی ہم سرٹیفائی کر لیں بھاگبت گیتہ یہ سب جیو کو شروع سے ہی پشٹ کر دیتی ہیں دو سو چار ہے ارث نہیں چاہیے دھرم نہیں چاہیے کامنائیں نہیں چاہیے بھوگ آدھی نرمان کہتے ہیں موکش بھی نہیں چاہیے یہ ہو گئی اہتو کی بھکتی موکش نہیں چاہیے ہو چاہو گے تو پھر جنم ہوگا وہ لیں ہونے دو جنم جنم رتی رام اپد یہ بردان نا آن دوہا اس کی سنکھیا تو یاد نہیں تھی لیکن بھاگبت جب پڑھتے ہیں تو یہ دوہا یاد آتا ہے مانگوں بھیک تیاغنی جی دھرموں آرت کاہ نہ کریں ککرموں مانگنا ایک ککرم ہے مانگنا یہ بھگوان کی بھکتی سے الگ ہٹنا ہے مور داس نہ کہائی نر آسا کری تو کہی کہا بشواسا لوگ جنم بھر رامان پڑھتے ہیں اور نر آشا نہیں چھوڑتے ہیں وہاں پاٹ ہے نورات میں وہاں جانا ہے وہاں یہ دکشنا ملے گی جنہیں کتنے رامانی نورات کے پاٹ میں جاتے ہیں نر آشا جنم بھر کرتے رہتے ہیں تو بھرات جی کہہ رہے ہیں کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں اپنا دھرم چھوڑ کر کے دھرم کیا ہے بھیک بھگ تو کہیں مانگنا نہیں چاہیے کسی سے آشا نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ککرم کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں ککرم آرت ہوں دکھی آدمی کیا نہیں کرتا ہے تو بھلے آرت ہو کیا چاہیتے ہو بھلے اس لئے آرت نہیں ہے کہ ہماری بہو تڑف رہیے وہاں جدھہ میں یا پریبار تڑف رہے موکش بھی نہیں چاہتا ہوں جنم جنم رتی رام پد ہماری آرتی جو کشٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو بھگوان کے پریم مل جائے پریم نہیں ہے جانہو رام کٹل کری موہی لوگ کہو گرو ساحب دروہی بھلے بھگوان بھی مجھے کٹل سمجھ لیں لوگ برائی کریں یعنی بھگوان بھی اگر ہم کو کٹل سمجھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے ہمارا پریم نہیں گھٹے گا ہم لوگ کسی کی سیوہ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں ہمارے ہمیں اس کی اچھا نہیں ہے بھگوان ہم کو کٹل اگر کہتے ہیں یا مانتے ہیں اور ایسا دنیا بھی کہے گی گرو دروہی ہے تو ہم کو پرواہ نہیں ہے ہمارا پریم نہیں گھٹنا چاہیے اس کو کہتے ہیں بھگت کوئی بھی سیوہ کرتا ہے اپنے ماں باپ کی تو جا کے کہتا ہے ہم نے پیتا جی یہ کیا شش ہے سیوہ کرتا ہے گرو جی ہم نے یہ کیا پولیس اب غلط ہے بھگتی وہی ہے کہ جانو رام کٹل کر موہی لوگ کہو گرو ساہیب دروہی اس بھاو کی ٹکر نہیں ہے تلو کی داؤں پہ لگا دی جائے تو بھی اس بھاو کی ٹکر نہیں ہے کہ بھگوان بھی اگر غلط سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں لوگ غلط سمجھتے ہیں سمجھ لیں لیکن ہمارا سوامی سے پریم نہ گھٹے گا بڑھتا جائے گا سر کاٹو چھیدو چھیدو یہ ٹوک ٹوک کر دے ہو کیا بچتر دوہا ہے کسی نے سر کاٹ دیا پہ آکے بدلے بحث واہ واہ ہی لے ہو تو وہ بولا تمہارا تم کو سر کاٹنا اچھا آتا ہے واہ اچھا ہوا کاٹ دیا چھیدو یہ چھاتی چھید دیا پھر بھی کہہ رہا واہ واہ ایسی سہنشیلتا ملتا ایسی نشکامتا اسٹے کے پرتی اس اچھا پریم ہے ٹوک ٹوک کر دے ہو ہاتھ کاتا واہ واہ تم بہت اچھا ہاتھ کاٹنا جانتے ہو ایسا آیا ہے کامبائی ایک ستی بھائی ہے اس کی کتھا کبھی سنائیں گے آج سمائے نہیں ہے ایسا کیا ہے لوگوں نے تو اسی لئے سر کاٹو چھیدو ہیے ٹوک ٹوک کر دے ہو پہ آکے بدلے بیہس واہ واہ ہی لے ہو وہی بھاو ہے کہ میں رام کو منانے جا رہا ہوں جانا ہی رام کٹل کرمو ہی اگر بھگوان ہم کو کٹل سمجھ لیں اور سمجھا لکشمڑ جی نے یہی سمجھا کہ بھرت سینہ لے کے آ رہا ہے بھرت کے من میں پاپ ہے کہ رام اکیلے ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے چودہ سال بعد پھر گدی سنشے میں رہے گی لکشمڑ جی بڑے جوش میں بھر کر کے بھاشر دیا یہ جب رام جی نے کھنڈن کیا لیکن لکشمڑ اڈے رہے لکشمڑ جی نے کہا کہ پربتہ پا کر کے دیکھو چندرمہ نے گور پتنی کو سسی گرو تی گامی نہ ہوش چڑھےو بھومی سر جان لوگ بیتے بھیمک بھا ادھم نہ بین سمان اجدیہ کان اجدیہ کان دو سو اٹھائیس رام جی نے یدیہ بنا کیا کہ تم بھرد کو ایسا مت کہو تو لکشمڑ نے کٹ دیا دو سو ستائیس آپ کیا جانتے ہیں آپ تو سرلچتگ ہیں سب سے پریم کرتے ہیں نات سورد سوٹھی سرلچت شیل سنے ندھان سب پر پریت پرتی دیجئے جانی آپ سمانہ بشای جی اپائی پربتائی موڑ موہ بس موہ جنائی بھرت نیتی رت ساتھ سجانا پربت پریم سکل جگ جانا تیو آج رام پد پائی چلے دھرم مرزاز مٹائی کٹل کو بندھ کو احسر تائی کی جانی رام بن با سکائی کی کری کو منتر من ساج سماجو آئے کرے اکنٹک راجو کوٹی پرکار کلاپ کٹلائی آئے دل بٹور دو بھائی اسے نہ کیوں لائیا بھرت جو جی ہوتے نہ کپٹ کو چالو کئی سوہاتے رتھ باج گجالی ہتھی گھوڑا رتھ ششی گروتی گامی نہوش چڑھو بھوم سر جان اپنی ماں سے بھی زیادہ گرو ماتا ہوتی ہے چندرما نے گرو پتنی کو بھوگا اور نہوش برہمنوں کی پالکی پرچڑھا بین کے سمان تو کوئی نیچ نہ تھا نہ ہوگا تمام ادھارن دیا سویم پڑھ لینا جی وہ کوئی گرنے میں دیر نہیں لگتی ہے اس لیے منوش کو جڑ سے ہی مضبوط ہو کے چلنا چاہیے آہی تکی اب پرتی ہاتھا دو لکشن بتائیں بھکتی کے آہی تکی منے کوئی کامنا ہی تُو نہیں ہو کامنا آئے گی گر جاؤ گے اب پرتی ہاتھا پنا روک ٹوکے بلے اس سے یعیاتما سم پرسیدتی یہی اس لگ آگے بھی کہتے ہیں دیکھنے وہاں دوسری بھاشا ہے دونوں میں انتر ہے یہاں تو شبد ہے سبائی پنسام پرو دھرموں یعیاتو بھکتی ردھوک شجید کہ پرم دھرم کیا ہے چار پرشارتوں کا برنن کر رہے ہیں ایسا دھرم کرو جس سے من نرمل ہو جائے آہی تکی پرتی ہتا یعیاتما سم پرسیدتی یہی شلوک آیا ہے تیسرے سکند میں انتیسویں ادھیائے میں اور بارویں شلوک میں وہاں بھی یہی شبد ہے آہی تکی اب یوہیتا یا بھکتی پروشوت میں آہی تکی اب یوہیت سدھا بھکتی میں بھی یہی لکشن آئے گا سادن بھکتی میں بھی یہی لکشن آئے گا سادن بھکتی اس لئے ہے یعیاتما سم پرسیدتی اسے تمہارا انتہ کرن نرمل ہو جائے گا سم پرسیدتی من نرمل ہونا سادھا بھکتی ہے اور سدھا بھکتی میں یا بھکتی پروشوت میں انتہ کرن شد ہونا تو چھوٹی بات تھی پرشوتم بھکتی کے آدھین ہو گئے دونوں کے شبدوں میں فرق سمجھ لو ایک میں ہے ایاتما سم پرسیدتی اور دوسرا میں بھکتی ساکشات آگئی بے روک ٹوک اس میں کوئی ہیتو نہیں ہو اور بھی باتیں ہیں یہ سمجھ ہو گیا کل بتائیں گے کل بھی یہی پرسنگ چلے گا بھکتی کے مول بھوت بھاو جڑ مضبوط ہے تو چلے جاؤ نتی دھام تک کوئی روک نبالا نہیں ہے اب مول بھوت سے دھانت کمزور ہے تو آج نہیں کل گروگے جرور گروگے اس میں کوئی سنشے نہیں تم کتنا بھی بدوان بن جاؤ کتنا بھی تیاغی تفسوی بن جاؤ بھکتی کے مول بھوت سدھانت اگر دربر ہیں تو تم کو گرنا پڑے گا جائے شریرہ دے